اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں چارجنگ کیسے ہوتی ہے تو یہاں سے ہی کھول بھر پر چارج کرنا چاہیں یہ انفرمیشن آپ کو آتی آپ سے میں نے ایڈپٹیو کروز کنٹرول اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے ریویو لے کے آیا ہوں ٹویوٹا پریئس پلگ ان ہائیبریڈ کا یہ نورمل ہائیبریڈ نہیں ہے پلگ ان ہائیبریڈ ہے اور یہ کار میرے پاس کچھ دنوں سے ہے اور اس کو میں نے کافی ڈرائب کی ہے تو میں اس کا آپ کو ریویو دوں گا پرائس اس کی جو ہے پاکستان میں جو میں نے چیک کی ہے کیونکہ یہ ایمپورٹڈ گاڑی ہے تو پاکستان میں کیونکہ یہ برینڈ نیو گاڑی مینفیکچر نہیں ہوتی ہے یہ جیپان سے آتی ہے تو اس گاڑی کی پرائس پاکستان میں اپراکسیمیٹلی 65 سے 75 لاکھ روپے آئے یہ جو گاڑی ہے یہ تقریباً سیم سپیکس کے ساتھ ہے وہی جو 2018-19 کی گاڑییں جو میں نے دیکھی ان کی قیمت اتنی ہے یہ 2021-2021 2021 کا موڈل ہے 20 لیٹ 2021 کو اس کو کہیں گے برینڈ نیو موڈل ہے تو چلیں پھر آپ کو میں ڈرائیو پہ بھی لے کے چلتا ہوں ساتھ میں آپ کو اس کے فیچرز بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا سپیسیفکیشن ہے آج ہمیں پھر چلتے سب سے پہلے اگر اس کی ایکسٹیریئر کی بات کریں تو بمپر انہوں نے بہت خوبصورت ڈیزائن میں دی ہے ٹو ٹون کلر میں ہے بلیک اینڈ وائٹ اور اس بمپر کے بلکل آپ یہ نیچے دیسے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پارکنگ لائٹس ہیں اور ساتھ ہی اس کی یہ انڈیکیٹر دیا ہوا ہے ساتھ میں بلکل اس کے اوپر یہ بہت خوبصورت ڈی لائٹ رننگ لائٹس ہیں اور ساتھ ہی آپ اس کا ونگ میرر دیکھ رہے ہوں گے that comes with انڈیکیٹر ریپیٹر انڈیکیٹر جو ہوتا ہے ویل سائز جو ہے اس کا وہ 16 انچز ہے بہت خوبصورت ایلائز اس کے ساتھ آتے ہیں جو فیکٹری فٹیڈ ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمپر کے اندر ریئر انڈیکیٹر ہے ریئر سے ٹویوٹا پریئس پلگ ان ہائیبرڈ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے پلگ ان ہائیبرڈ مینشنڈ ہے گاڑی کے بھوٹ کے اوپر جس کی ریئر لائٹس ہیں انڈیکیٹر ہے یہ پارکنگ بریک لائٹ ہے پلاسٹک جو ہے اس کے نیچے کافی چیپ ہے جو بمپر کے ساتھ ہے تو اس کی کوئی بڑی چیپ سی فیل آتی ہے یہ پریئس پلگ ان ہائیبرڈ پریئس پی ایچ بھی ایسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بوٹ سپیس کی اگر بات کریں تو میرے خیال میں کافی ڈیسنٹ بوٹ سپیس ہے اور بینگا ہیچ بیک آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا جو ٹرنک ہے یا جو پیچھے والا حصہ وہ کافی اوپر تک چلا جاتا ہے اور سیٹس بھی آپ فولڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ونس یو آپ سیٹس فولڈ ڈاؤن تو آپ کے پاس کافی اچھا روم بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا بوٹ لگج ریک بھی اس کے ساتھ ملتا ہے آپ کو اگر آپ اپنا لگج رکھیں اور اس کو لوگ کرنا چاہیں تو آپ ایسے سے لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ پلگ ان ہائیبریڈ ہے تو اس کا میں بتاتا ہوں چارجنگ کیسے ہوتی ہے تو یہاں سے ہی کھولیا یہ اس کا پوائنٹ ہے اور بیسکلی یہ بٹن اگر آپ اس کو دبائیں اور اس کے اندر چارجنگ پلگ ان ہو جاتی ہے یہ کرس کو اٹھائیں یہ اس کی کیا ہے جی یہ چارجنگ کیبل ہے اس کے ساتھ آتی ہے اس کی جگہ یہی بنی بھی ہے اگر آپ کو گھر پہ چارج کرنا چاہیں تو یہ یہ میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ کیس طرح پلگ ان کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کا یہ کیبل ہے اس کے ادھر جائے گی بہتکل سامنے سے جسے اس کا کٹ بنا ہو ہے اس کو اب ایسے پلگ ان کر دیتے ہیں ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ جو ہے اس کی میں نے ابھی پوری نہیں باہر نکائی لیکن آپ کو ایسے دکھانے کے لیے دکھا دیتا ہوں اس کی ایک سائٹ پہ جو ہے وہ یہ جایا گا آپ کے پاور پوائنٹ میں جیسے آپ گھر کے کسی بھی پاور پوائنٹ پہ اس کو لگا کے دو گھنٹے کے اندر اس کو فولی چارج کر سکتے ہیں جو کہ پچاس کلمیٹر آپ کو دے گی ریئر سیٹس کی اگر بات کی جائیں تو کافی اچھی اس کے اندر لیک سپیس ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیٹھ کے اس کے اندر کہ اس کے اندر کافی سپیس اچھی ہے سیٹس کی کشننگ کافی اچھی ہے اور کافی ڈیسنٹ سپیس ہے میری ہائیڈ سکس فیٹ ہے چھ فوٹ میرا قد ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیسنٹ لگ روم ہے اور سیٹس جو ہیں کافی کمفٹیبل بھی ہیں تو اس کو آپ ایزی لی ہونڈا سیوک جو پاکستان میں نہیں آتی ہے پرینڈیو منفیکچر ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اس کی کشننگ اور اس کی کمفرٹ کو اچھا جی دور کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کشننگ نہیں ہے یہ ہارٹ پلاسٹک ہے اگر اس کو اصل میں اس کا جو تھوڑا سا تیکسچئر ہے یہ بڑا پریمیوم فیل دیتا ہے اس کو لیکن یہ ہے ویسے ہارٹ پلاسٹک یہاں پر ہے کہ یہ تھوڑا سوفٹ انہوں نے میٹیل یوز کیا ہے سنتھیک لیدر کے سکتے ہیں آپ کو یہ تھوڑا سا سوفٹ میٹیریل ہے بونٹ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انجن اس کا کیسا لگتا ہے 1.8 پیٹرول انجن اس میں ہے جو 120 بریک ہاؤس پاور پرڈیوس کرتی ہے فرم 1-200 کلومیٹر پر آور یہ جاتی ہے ساڑھے گیارہ سیکنڈ میں اچھا یہ آپ دیکھیں کہ جو نئی گاڑی ہیں سپیشلی جرمن یا اس کیٹیگری کی گاڑی ہیں اس میں اب ہائیڈرالک آتا ہے یہ بونٹ کو کھول کے ہول کرنے کے لیے مگر اس میں ابھی بھی آج بھی یہ وہی پرانا سسٹم ہے لیور آپ کو کھینچ کے پل کر کے تو پھر بونٹ ہول کرنا پڑتا ہے اچھا چی ڈے لائٹ رننگ لائٹس اس کی ایسی نظر آتی ہیں انہوں نے کے بعد کیلس انٹری بھی ہے اس کا ایک فیچر جیسے ہی آپ اس گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی کھولیاتی ہے پچھ سٹارٹ ہے اس کے اندر اور گاڑی سٹارٹنگ میں ایسے لکھتی ہے اسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ٹویوٹا کا مونوگرام آ جاتا ہے اس کی سکرین کے اوپر تو یہ انفرمیشن آپ کو آتی ہے اس کے اندر جو ہے سٹارٹ ہوتے ہی پر یہ سٹارٹ ہوتے ہی پر اس پلگ ان ہائیبریڈ یہ جیسے گاڑی ٹونٹی تھاؤزنگ چلی بھی ہے اور سسٹی ٹو مائلز پر گیلن یہ مجھے دے رہی ہے اس وقت تو یہ معلومات یہ آپ کو سٹارٹ ہونے پر دیتا ہے دروازہ اگر آپ اس کا کوئی بھی دروازہ کھولے گا تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ کون سا دروازہ کھولا ہے جیسے کہ یہ میں نے رائٹ دروازہ کھولا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ رائٹ ڈور is opened ریورس کیمرا اس کا بڑا اچھا ہے کلیر ہے اچھی ریزولوشن ہے ٹین اٹی پی اور سکرین سائز بھی اچھا ہے تو یہ اس کا ریورس کیمرا ہے ونڈوز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون ٹچ میں ساری ونڈوز ایسے ہی ہیں اور اگر میں یہ پیچھے والی دباؤں گا یہ پیچھے والی بھی ون ٹچ میں ہے سب ونڈوز ون ٹچ آٹومیٹک سسٹم کے ساتھ ہیں ہینڈ بریک اس کی فٹ میں ہے جیسے کہ اور بھی جیپنیز گاڑیوں میں ہوتی ہے تو اس کو پریس کر کے آپ ہینڈ بریک یا پارکن بریک کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی گئے نوب ہے اس کو ہم ڈرائیو موڈ میں ڈالتے ہیں آپ کو اب میں ڈرائیو پہ لے کے چلتا ہوں اور باقی فیچرز اور سپیسیفکیشن آپ کو میں اس کی بکھاتا ہوں اچھا اس میں آپ کو ڈول زون کلائمٹ کنٹرول ملتا ہے جس سے پیسنجر اور ڈرائیور دونوں اپنی مرضی کا الگ الگ ٹیمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں ائر کنڈیشننگ کا بھی اور ہیٹنگ کا بھی اور اس میں ایوی موڈ ہے یہ فلی الیکٹرک موڈ اگر آپ نے گاڑی چارج کی وہ پوری کیونکہ یہ گاڑی چلتی ہے اباؤٹ پچیس سے تیس میل ویسے وہ کلیم کرتے ہیں جو کلومیٹرز میں آپ کر لیں پہنٹالی سے پچاس کلومیٹرز چارج کے اوپر اس کا ڈیجیٹل ڈسپلی ہے جو آج کل مزید تر گاڑیوں میں آتا ہے جرمن گاڑیوں میں آج بھی تورا سا وہ ترڈیشنل لوڈ سٹائل رکھتے ہیں اتنا ڈیجیٹل نہیں ہوتا جیسے کہ ٹویوٹا یارس ہے اس کے ڈائل کا سپیڈ آمیٹر ہے اس کا سپیڈ آمیٹر جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے تو وہ ڈائل والا نہیں ہے اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے مجھے ویسے وہ ڈائل والے زیادہ اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے تو اوپر آپ یہ جو یہ لائن دیکھ رہے ہیں یہ جو گرین ہے یہ آپ کا پیٹرل گیج ہے تو یہ پیٹرل گیج آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پیٹرل جیسے کہ میری گاڑی میں بھی کافی کم ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ گاڑی حرام سے پچاس ہاتھ میل چل سکتی ہے یعنی کہ ہنڈر پلس مائلز چل جائے گی تو میں کلومیٹرز میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم انگلنڈ میں یہ ریویو کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں آجائے کہ اس کا جو ہے ایوریج کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس روڈ پہ سپیڈ لیمٹ کیا ہے فر اگزامپل یہاں پہ 30 کی سپیڈ لیمٹ ہے 30 مائلز پر آور اور میری گاڑی اس وقت 28 پہ میں چلا رہا ہوں اور اگر میں اس کو 30 سے اوپر لے کے جاؤں گا تو مجھے ساتھ میں انڈیکیشن دے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا وائلیشن کر کے جیسے ہی میں اوپر جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا 30 that means کہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ 30 ہے تو آپ سپیڈ سے زیادہ ہو گیا آپ 35 پہ جا رہے ہو تو یہاں پہ کوئی امروز ہر کوئی نہیں ہے مجھے بتا ہے اس روڈ کا اس لیے میں اس کو 35 پہ چلا رہا ہوں otherwise careful رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹکٹ آپ کے گھر آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے جی کہ وہ بالکل بیسک ہے جیسے ریورس نیوٹرل ڈرائیو بتائے گا آپ کو پارکنگ دکھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہے کتنے کلومیٹرز آپ نے چلا لیا گاڑی اس کے علاوہ وینٹس ہیں یہ اے سی وینٹس ادر بھی لگے میں ہیں یہ ہے اے سی وینٹس ہیں اور دو یہ ہیں ایک وہ ہے انفورچنٹلی مجھے بڑی حیرانی ہے یہ کافی مہنگی گاڑی ہے لیکن پیچھے وینٹس نہیں ہیں جیسے جرمن کارز ہوتی ہیں جو اتنی ایکسپنسیو گاڑی ہیں جتنی بھی جرمن گاڑیوں ہوتی ہیں یا ایون اور بھی نیسان وغیرہ کی بھی جو گاڑی ہیں انہیں پیچھے اے سی وینٹس ضرور ہوتے ہیں لیکن تھرو اچھا ہے تو میرے خیال میں میں نے تو بہت لوگ پر رکھی بھی ہے ایئر کون اس کی ملکہ اس کی جو تھرو ہے اور اس کو میں نے ایکانومی مالٹ پر رکھا ہے تاکہ یہ زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ کرے اندر کیونکہ یہ ہے کہ یہ کافی اس کی تھرو اچھی ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر یہ مجھے بڑا اچھا اس کا لگ ہے حالانکہ میں ٹویوٹا کا فین نہیں ہوں یہ جو آپ اس کو اگر پریس کریں گے پلاسٹک اس کی فیل وہ کی ہے لیکن یہ سوفٹ پلاسٹک نہیں ہے لیکن فیل ایسی آتی اس سے سوفٹ ہے سٹیرنگ کے اوپر جسے کہتے ہیں ملٹی فنکشنل سٹیرنگ یہ جو کہ ملٹی فنکشنل سٹیرنگ سارا کچھ آپ کے پاس ہے اس میں ووئس کمانڈ ہے اس کے اندر اس کے علاوہ سٹیریو کا کنٹرول اگر آپ نے ٹریکس وغیرہ کوئی لگانے ہیں وہ ہے کال آپ اکسٹ کرنے کا ڈسپنٹ کرنے کا آپشن ہے اس کے علاوہ جناب ٹرپ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی آپ یہ دبائیں گے آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کتنے مائلز پر گیلن پر چل رہے ہیں ملہ آپ کی ایوریج کے آپ کی ایسی گاڑیج لارہے ہیں بیٹری کتنی سمیں رہتی ہے اس سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ سٹیرنگ کے اوپر ایک اچھی فیل ہے یہ لیڈر کی طرح لگ رہا ہے لیڈر یہ ہے میرے خیال میں اس کی جو سلائی ہے بڑی اچھی ویڈی ہے تو یہ اچھی فیل ہے ملہب سٹیرنگ کو پکڑنے سے تھوڑا ایک پریمیم فیل آتی ہے اور اس کے علاوہ جو خاص چیز کے اندر ہے وہ اس کا ایڈپٹیو کروز کنٹرول ہے جس کی بڑی اچھی یوٹلیٹی ہے اسپیشلی اگر آپ موٹر وے کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں یا ڈوال کیریج وے کے اوپر ہیں تو یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے اس کی یوٹلیٹی بتاؤں گا اور اس کو یوز کر کے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائلس چارجر ہے اس کا آپ ادھر اپنا فون چارج کر سکتے ہیں ویسے جو وائلس چارجر ہے اس کا وہ اتنا فاس نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ایک ایکسٹرا اپشن کے طور پر آپ اس کو لیں کہ یہ آپ کا جو وائلس چارجر ہے یہ آپ کو ایک ایکسٹرا اپشن مل رہی ہے گاڑی میں لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ فاس چارجنگ کرے گا جو کیبل سے چارجنگ ہوتی ہے وہ تو چارجنگ یہ نہیں کرے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی امرجنسی ہے آپ کے پاس کیبل آپ گھر بول گئے ہیں تو اتنا آپ کو یہ چارج کر دے گا کہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا اگر تو آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں تو آپ کو تو پہلی بات ہے کہ یہ جو پہلے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر ہیں کہ آپ کو فری ملیں گے یا جتنے کا آپ کا آتا ہے بجلی کا بل ہے جتنے پر یونٹ کاؤسٹ آپ دے رہے ہیں اس لحاظ سے ہے تو اگر آپ گھر پہ بھی اس کو چارج کریں تو یہ میرے خیال میں دو تین گھنٹے میں گھر کے اندر بھی آپ چارج کر کے اس کو اپنا سیٹی کے اندر چلا سکتے ہیں تو کمبائنڈ ایفریج ویسے اس وقت آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ باسٹھ مائلز پر گیلن مجھے دے رہا ہے سکسٹی ٹو مائلز پر گیلن پر گیلن کا مطلب ہے تقریباً ساڑھے چار لیٹر پیٹرول کے اندر مجھے یہ باسٹھ مائلز پر گیلن دے رہی ہے کلومیٹرز میں یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کلومیٹرز کے قریب آپ کو ساڑھے چار لیٹر میں دے گی اگر اس کو ورک آٹ کریں تو وہی بیس سے پچیس کلومیٹرز جو ہے یہ آپ کو رفلی اس اپروکسیمیکلی اتنا آپ کو یہ ایفریج دے دے گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر بلائنڈ سپورٹ اسیسٹ ہے اس کے اندر جو چیز مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی کسی جگہ پر جیسے کہ جیسے کہ کوئی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے اور اگر آپ نے بروقت دیکھا نہیں ہے جیسے یہ ابھی دیکھیں کہ اس وقت یہ ییلو بلنک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف گاڑیاں آپ نے لینڈ چینڈ نہیں کرنی تو یہ ایک بڑا اچھا فیچر ہے کہ ایکسی دنٹ سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ کی کہ لیکن جیسے یہ بائک گیا تو پھر ہوا تھا اس کی جو LCD ہے یا LED سکرین جو ہے یہ بہت اچھی ہے اس کے ساتھ آپ کو فون بڑا ایزیلی کنیکٹ ہو جاتا ہے کوئی فس نہیں ہے فورم سے کنیکٹ ہوتا ہے میں نے جیسے کنیکٹ کیا تھا میرے پاس سامسنگ کا فون ہے اور بہت جلدی کنیکٹ ہو گیا تھا اور میوزک بھی آپ سن سکتے ہیں ریڈیوز اس کے اندر ہیں کوئی بھی سٹیشن آپ اس کو بڑا کلیر یہ ساؤن کرتا ہے گانے بھی آپ سن سکتے ہیں اپنا ملٹی میڈیا آپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ سیٹنا بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا پہلے کہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول میں بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کیا ہوتا ہے یہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ جیسے گاڑی کے اندر اگر آپ یہ دیجیٹل اس میٹر کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فورٹی ایٹ مائلز پر آور کے حساب سے میں نے ایڈیپٹیو کروز کنٹرول لگا دی ہے تو اب یہ خود سے ایسیس کرے گا کہ آگے والی گاڑی کتنی سپیٹ پہ جا رہی ہے ابھی آپ دیکھئے گا کہ ذرا آکے دکھائیں ابھی یہ جو روڈ پہ گاڑی ہے ابھی یہ آپ دیکھنا کہ جیسے ہی آگے گاڑی سلو ہوگی تو یہ میری گاڑی آٹومیٹکلی سلو کر دے گا بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میں صرف ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو اس فیچر کا نہیں پتا تو جیسے یہ اگلی گاڑی تیز ہوگی تو یہ گاڑی بھی تیز ہو جائے گی تو یہ اپنی رفتار اپنے آگے والی گاڑی کے حساب سے مینٹین کرتی اس کو ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کہتے ہیں اور کافی اچھا ہے اس میں کل میں نے اس کو ایسے بھی استعمال کر کے دیکھا ہے کہ ریڈ لائٹ کے اوپر جب گاڑی کا سائی رک جاتی ہے میں نے بریک بلکل پرس نہیں کی اور بلکہ ابھی بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے ابھی اپنے ملہب میرا پیر نہ بریک کے اوپر ہے نہ سٹیر اس کے اوپر ہے ریز کے اوپر ہے تو میں صرف اس کو سٹیرنگ کنٹرول کر رہا ہوں اور گاڑی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بس جا رہی ہے اور اس کو یہ جب آپ بلکل سٹینڈ سٹیل پہ آگے ٹرافک ہوگی تو یہ گاڑی سٹینڈ سٹیل پہ بریک لگا دے گی تو یہ بڑا اچھا ایک فیچر ہے پاکستان میں I don't know کہ لینز اتنی اچھی کلیر لی اگر ویزیبل ہوں کیسے یہاں پہ کلیر ویزیبل ہوتی ہے لینز کے اوپر مارکنگ بڑی ویزیبل ہوتی ہے تو اس وجہ سے شاید یہ زیادہ یہاں پہ اچھا کام کرتا ہے اگر کوئی آپ مرضی سے بتا سکتے ہیں کہ جی اگر یہ پاکستان میں اس کی سیچوشن کیا ہے کہ کتنی اچھی لی انسیسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا بڑا اچھا فیچر ہے اور یہ 50 کی سپیڈ لیمیٹ ہے اس روڈ کے اوپر لینڈن میں ہم جب گاڑی چلا سکتے ہیں تو اب میں سپیڈ لیمیٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے اور یہ ایوریج سپیڈ لیمیٹ ہے اگر میں جب تک یہ کیمرہ ہیں اس وقت تک میری جو ایوریج سپیڈ لیمیٹ ہے اور پوائنٹس لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے میری انشورز اگلے سال آئی چلی جائے گی اس گاڑی میں ویسے ہیٹیڈ سیٹس بھی ہیں تو اگر آپ سردیوں میں اگر ویسے پاکستان میں تو ایسا ٹیمپریچر نہیں ہوتا کہ آپ کو ہیٹیڈ سیٹس چاہیے اس ملک میں یا جہاں پہ یورپ میں یا تھنڈے جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ بہتر بہت کولڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے جیسے آپ گاڑی کا سٹیرنگ نہیں ٹچ کر سکتے ہیں اتنا یہ تھنڈا ہوتا ہے تو ابھی تک میں ایڈاپٹیو کروز کنٹرول کے اوپر ہی ہوں اور ایڈاپٹیو کروز کنٹرول کے اوپر ہی میں جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میرے پیر ابھی بھی بالکل اپنی اس جگہ پر ہے میں نے ان کو ملہب ریس کی اوپر نہیں رکھا بنا بریک پہ ہے مجھے پتا ہے مجھے اتنا اعتماد ہے کہ گاڑی خود سے رکھے گی باقی دو کپ ہولڈرز ہیں بڑے اچھے ہیں اس میں وہ جو اسے پیانو بلیک کہتے ہیں اس کو میرے خیال میں پاکستان میں پیانو بلیک کہتے ہیں مجھے ادھر کا نہیں پتا پیانو بلیک فنش میں ہیں یہ دونوں اچھے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ سٹوری سپیس بھی آپ کو دکھاتے چلیں اس میں بھی سٹوری سپیس کافی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی ڈاکیمنٹس رکھنے ہیں یا کوئی بھی آپ نے کوئی کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا تھا جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ پانی رکھ سکتے ہیں کوئی کوئنز کے لیے الگ سے بڑا اچھا یہ بھی ہے اس کا ایک یہ بھی ہم کنیری ووف جو لوگ لنڈن آئے ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو وہ لنڈن کے محلے وگو کا پتا ہے ویہر باؤس کا تو یہ کنیری ووف ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہے تو اب یہاں پہ اندر یہ جیسے ہی گاڑی جا رہی ہے آگے آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ گاڑی جا رہی ہے کنیری ووف یہ یہ والی لیفٹ 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 جو گاڑی ہے تو یہ سامنے سکیوٹی ہے تو یہ سکیوٹی آپ کو چیک کرتی ہے جب آپ اس ایریا میں جاتے ہیں یہ جیسے آپ ڈاٹ میں آتے ہیں جیسے اب ابھی ایک ٹنل کے اندر ہیں تو اس گاڑی کا یہ بڑا اچھا فیچر ہے کہ فوراں سے جو برائٹ آپ کی LCD ہوتی وہ فوراں سے ڈاک ہو جاتی ہے کہ نائٹ موڈ آپ کو دیتی ہے اور اندر سے بھی کافی لائٹ جیسے کہ یہ ملٹی فنکچن سٹیرنگ ہے حقا تو اس کی اوپر جتنے بٹنز ہیں وہ سارے لٹ اپ ہیں مالتب یہ یہ بلو کلر میں تھوڑا سا اس کو اچھی فیل دے رہے ہیں نیچے جیسے یہ سارے بٹنز بھی ہیں یہ بھی بلو آپ کو ایک فیل دے رہے ہیں اچھا تو یہ سننوں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تین سے چار کیمرہز ہیں اور لائم ہاؤس لنکی سے کہتے ہیں رائٹنگ پروپلی ہوگا یہ یا مائل تک ہوگا تو اس میں بڑا کیرفو لنا پڑتا ہے مجھے جو لندن میں پہلی ٹکٹ لگی تھی ٹکٹ نہیں فلیش ہوا تھا لکی میں رات تھا مجھے ٹکٹ نہیں آئی تھی مجھے ادھر ہی لگی تھی یہ جہاں پہ کیمرہز یہ بھی جا رہے ہیں دو آگے پیچھے کیمرہز ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جب آپ کو بتا رہا تھا جیسے ہم برائٹ میں جائیں گے اسکرین ایک دم سے واپس برائٹ ہو جائے گی تو یہ بڑا اچھا اس کا ایک اچھا فیچر مجھے لگا ہے ایسے ہم دی لائٹ میں دیکھیں یہ آٹوماتکلی چینج ہو گیا تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے ٹاور پریج وہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں ساتھ میں گاڑی کی فیچرز بھی بتاتے جا رہے ہیں بے شمار ویسے گاڑیاں آگئے ہیں الیکٹرک بھی یہاں پر تو بھرمار ہو گئی ہے لندن کے اندر گاڑیوں کی اس وقت اور بلکہ مارکٹ بھی انہیں گاڑیوں کی جو الیکٹرک ہائیبریڈ گاڑی ہیں یہ پیور الیکٹرک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کی کمیوٹ جو ہے وہ لندن کے اندر ہوتی جو کام کرنے والے لوگ ہیں تو ایک جگہ آتی ہے بلکہ یہ آنے ہی والی ہے آپ کو بورڈ پہ دکھا دوں گا کہ آپ جیسی اس کو کروس کرتے ہیں اور اگر آپ گاڑی پلگ ان ہائیبریڈ نہیں چلا رہے ہیں اور اگر آپ ڈیزل گاڑی چلا رہے ہیں یا پیٹرل گاڑی چلا رہے ہیں تو جیسی آپ یوں لیزر کنجیسٹن چارجز والی ایریا کو ہٹ کریں گے تو آپ کو چارجز پڑھیں گے جو کے بڑے زیادہ ہیں ساڑھے ستائیس پاؤنڈ پے کرنے پڑتے ہیں پر ڈے کے حساب سے اور اگر آپ ایک دن مس کر دیں تو آپ کو بچہتر پاؤنڈ کی پینلٹی پڑتی ہے آپ کو ویڈن ٹونٹی فور آورز وہ پیسے پے کرنے ہیں یہ ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ پلگ ان ہائیبرٹ گاڑی ہیں جو ہیں وہ کافی پاپولر ہوئی نہیں ہیں سامنے ہم جا رہے ہیں بلکل شارڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ٹال بیلڈنگ ہے اس کو شارڈ کہتے ہیں اس اونڈ بائی این ایراب یہاں پر جتنی آپ یہ بسز کئی گزریں گی آگے پیچھے سے تو میں یہ آپ کو بتا دوں گے ساری الیکٹرک بسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں کچھ سال پہلے تک سموگ ہونا شروع ہوگی تھی کارز یہاں پر بہت زیادہ تھی تو جو کہ ہیلتھ ایشوز بن رہے تھے ینگ پپولیشن کے لیے ایون جو بچارے ایلڈرلی ہیں ان کے لیے بھی اور جن کو تھوڑی بہت کنڈیشن نہیں تو چیست کی کافی بیماریاں آ رہی تھی تو اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں ابھی یہ ایک فیمس بریج آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے یہ سامنے بالکل ہماری ایک فیمس بریج آ گیا تو اس کو آپ دیکھیں انجوئے کر رہے ہیں اس کو ٹاور بریج کہتے ہیں بہت سے لوگ اس کو مسٹیکن لی لنڈن بریج سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ٹاور آف لنڈن بھی ہے اس کی بھی بڑی ہسٹری ہے لیکن یہ ٹاور بریج ہے میرا فیورٹ بریج ہے ویسے لنڈن میں اور بھی بڑی اچھی ہیں ووکسل بریج بڑا خوبصورت ہے لیکن اس بریج کی اپنی ایک یونیکنس ہے اور یہ خوبصورتی ہے یہاں پہ بہت سے ٹاورسٹ ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو آپ کو سائیڈز پہ لوگ نظر آ رہے ہیں ابھی آپ کو نظر آئیں گے تصویریں لیتے ہوئے ابھی تو کوویڈ کی وجہ سے نہیں اتنا وہ رش نہیں ہے لیکن جب پری کوویڈ ابھی یہ دیکھیں جیسے یہ لوگ ایرابز بڑے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہر وقت جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا یہ دیکھیں تصویریں لے رہے ہیں لوگ یہ سارے ٹورسٹ ہیں اور یہ ٹورسٹ جو ہیں یہ اس طرف دیکھیں جیسے کہ یہ بھی ٹورسٹ ہیں اور آپ نے دیکھا بولی ووڈ کی بڑی فلمز ہوتی ہیں جو یہی پہ شوٹ ہوتی ہیں اچھا نیچے ریور ٹیمز ہے جیسے ریور ٹیمز بھی کہتے لوگ تو یہ ریور ٹیمز نیچے جا رہا ہے جیسی اب میں کارڈی سے اتر نہیں سکتے ایک زمانے میں یہ یہاں پہ جنگلہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ جو جنگلے بغیر اب لگے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی دشت گھردی بھی ہوئی تھی اس بریج پہ نہیں وہ ویسٹ میسٹر بریج کے اوپر ہوئی تھی جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ ہے تو اب انہوں نے یہاں پہ یہ فینس لگا دی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو شوٹنگ ہوتی ہیں نیچے ہیں وہ ساری وہاں پہ بوٹس وغیرہ ہیں اس کے نیچے بہت پیارے چھوٹے چھوٹے جیسے بارز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے قریب وہ اپنا شوٹنگ بھارا کرتے ہیں پیچھے کچھ پارکس ہیں تو وہ نیچے والا ایریا لیکن یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ فیمس بریج ہے چلیں آپ کو اس فیمس بریج کی بھی ہم نے سہر کروا دی دوسری ایک اور بات اس بریج کی یہ ہے کہ یہ بریج بیچ میں سے ایسے کھل جاتا ہے کبھی آپ کو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز مل بھی جائیں گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریج جو ہے بیچ میں سے کھل جاتا ہے نیچے سے کافی بڑے بڑے جو شیپ ہیں وہ بھی گزرتے ہیں تو ویسے تو دوسری شیپس بھی ہیں چھوٹی بوٹس بھی ہیں جو ٹورس کو ادر ادر لے کے جاتی ہیں لیکن بڑے گوڈز لے کے جو شیپس آتی وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ بیچ میں سے اوپن ہو جاتا ہے اس کی یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے جو بڑی لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے بلکہ کئی لوگ تو یہاں پہ اس کے لیے ویٹ بھی کرتے تھے آپ کو ٹورس کا ویٹ کی وجہ سے نہیں رہا لیکن ایک زمانے میں لوگ یہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے کہ ہم نے وہ ایک یادگار لمحہ نہ کیپچر کرنا ہے یا تصویر اس کی کینچ نہیں ہے تو یہ ایک گلی ہے اس میں بسے میں ٹرن کر لے تو ہوتا ہوں اگر مجھے واپس جانا ہو کیونکہ ہم نے اور کچھ کرنا نہیں تھا آپ کو دکھانے کے لیے لائے تھے تو یہ تھا جی آج کا ریویو ٹویوٹا پری ایس پلگ ان ہائیبرڈ کا میں نے آپ کو لینڈن کی بھی سہر کروا دی اور ساتھ میں آپ کے ساتھ سپیکس بھی شیئر کیے کہ کیا کیا سپیکس ہوتے ہیں اس نئی گاڑی میں ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹوانٹی ون ٹویوٹا پری ایس پلگ ان ہائیبرڈ میں ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور میں آپ تھوڑی سی گاڑی چلا ہوں اور گھر پہنچوں